دوستو یہ سوال بہت اچھا ہے اس میں آپ کو ٹوٹل ریجسٹنس دیا ہے یہ جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوری آپ رنگ دیکھ رہے ہیں اس کا پورا جو ریجسٹنس ہے وہ آر جیرو ہے جس کو دو پارٹ میں باتا گیا ہے ایل ون اور ایل ٹو آپ سبھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں آر ایزی کلٹو کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریجسٹیوٹی لیندھ کے ڈاریکٹلی پروپورشنل ایریا کے انورٹلی پروپورشنل یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ وائر ایک ہے تو ریجسٹیوٹی ایک ہوگا یونی فارم ہے تو ایریا بھی ہوگا یعنی کی ریجسٹنس جو ہے کس پہ ڈپنڈ کر رہا ہے لیندھ پہ اور وہ ڈاریکٹلی پروپورشنل تو دوستوں جب آپ ان کو کر دیتے ہیں تو بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے ایفیکٹیو ایک اور بی کے بیچ میں جو ایفیکٹیو آر آرہا ہے وہ آپ کا آٹھ بائی تینوں کا ہے ایل ون اور ایل ٹو آپ کو بتانی ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے اتنے پارڈ کو ہم آر ون مان لیتے ہیں ان کو آر ٹو مان لیتے ہیں اور اس کا ایفیکٹیو نکال لیں گے دونوں پہلوں میں آرام سے آپ نکال سکتے ہیں تو پہلے آر ون کیسے نکال لیں گے دیکھئے لیندھ ایل ون دیا ہے جب بھی ریشیو میں بات لیجئے ایل ون ایل ٹو کے تو جو پارٹ دیا سو تیس انے کا اس سے گناہ کر لینا اور جو ٹوٹل ہے یعنی ایل ون پلس ایل ٹو اس کو ایمپورٹنٹ ہوتا بیٹا آر ٹو آر ٹو میں بیٹا کیا ہے آپ کی لیندھ ایل ٹو ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیجئے اور ٹوٹل سے ڈیوائیڈ کر دیجئے یہ آر سمیٹک ہو گیا ہے اور جو ٹوٹل آر جیرو تھا اس سے ملٹیپلائی کر دیجئے بس کام بن گیا ہے اور اس کو ٹوٹل سے گناہ کر لیجئے آر جیرو ہی بس یہ ایک خاصیت خصوصیت تھی اب ایفیکٹیو جو آپ نے نکالا ہے کہ بھائی ایو کے بیچ میں دے رکھا اتنا ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں سوتی سر کی جائے ہو آپ نے بتایا ہے کیا بتایا کہ دو رجسٹنس پہلل میں ہو تو اوپر گناہ جلیلی بتا بتا نیچے جوڑ ہوں یہ نیچے یاد رکھیے گا فارسٹ فارورڈ کے لیے یہ جو رجسٹنس ہے اس کو کہہ رکھیں بھائی آڈ بھائی تین ہونا چاہیے انہیں کا کوئی بات نہیں اوپر گناہ کر لیجئے بھائی صاحب ایل ون اپون ایل ون پلس ایل ٹو ان ٹو 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 بھی دیکھ رہا ہے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا ڈیوائیڈ بھائی پلس ہے تو یار ہم کامن لے لیں اس کو کامن لے لیں ایل ون ایل ٹو 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 بھی کامن آ جائے گا ایک تو اور نیچے آپ کا ایل ون پلس ایل ٹو دیکھ رہا ہے بیٹا تو یہاں کیا بچے گا یہ بچے گا ایل ون اور یہ بچے گا ایل ٹو یہ چلتے ہیں پہچ بڑھ گیا ہے تو آپ کہہ سکنے سر ہمارے پاس ہے یہ چلتے ہیں رائٹ سائٹ سے اتنا دو بار ہمارے پاس ٹو ہل ہے سر ایک ایک تو cancel ہو گیا تھا ایک آپ کا cancel ہو گیا تھا ایک ٹول بچا ہے L1 L2 L1 L2 ایک ٹول میرا cancel ہو گیا تھا L1 L2 نیچے آپ کے پاس L1 بلس L2 into square ہوگا دیکھ لیجے ایک L1 بلس L2 اس کا ہے ایک R1 کا ایک R2 کا کتنی چیز ہے آپ کے پاس بہت کام بن گیا آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہر ٹائم لے لیں چاہر دنائی آٹھ چاہر دنائی آئی بارہ تو آپ کے سامنے آ گیا اس کو ادھر لے آئیے دو بٹے نو ایل ون اینڈ ایل ٹو اپن یہ یہاں تک آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں آپ کچھ نہیں کرنا بٹا آپ پرنسپل آف پروپوسنیلٹی لگا دیجئے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ایل ون ایل ٹو ریشیو میں ہے تو یہ دو کے برابر ہوگا اور ایل ون پلس ایل ٹو کا اسکوائر نو کے برابر ہوگا نائن یعنی ایل ون پلس ایل ٹو برابر چیہاں یہ معلوم ہے یہ معلوم ہے تو ایل ون ایل ٹو کا ریشیو نہیں نکال پاؤ گے کہیں نکال لیجئے مان لیجئے ہم نے کہا کہ صاحب اس ایکویشن کو دیکھا اور میں نے کہا کہ صاحب ایل ٹو کی جگہ ٹو اپان ایل ون لگ دیں گے تو آئیے ایل ون پلس ٹو اپان ایل ون ایکل ٹو ٹھیک اور ایٹھ ایکویشن آن گئے ایل ون اسکوائر پلس ٹو جو ایل ون ایل سیم آئے تھا ادھر لے گئے تھری ایل ون ہو گیا ادھر لے آئیے ایل ون اسکوائر مائنس ٹری ایل ون پلس ٹو برابر جیرو ایل ون اسکوائر مائنس ٹو ایل ون مائنس ایل ون پلس ٹو برابر جیرو اس لئے ایل ون کامن لے لیجئے ایل ون مائنس ٹو مائنس ون کامن لے لیجئے ایل ون مائنس ٹو برابر جیرو یعنی دو فیکٹر بن گئے اب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ L1 مائنس 1 لیں گے تو یہ 1 ہو سکتا ہے یا L2 مائنس 2 0 لیں گے تو آپ کا L2 ورابر 2 ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر L1 یہ لیتے ہیں تو L2 ورابر کیا ہو جائے گا 2 upon L1 دیکھیں 2 upon L1 یعنی 2 ہو جائے گا یا اگر آپ L1 کو 2 لیتے ہیں L2 ورابر 2 upon L1 یعنی 2 1 ہو جائے گا آپ سن دیکھ لیتے ہیں آپ کو L1 upon L2 چاہیے تھا 5 بٹے 8 نہیں آرہا 1 بٹے 2 نہیں آرہا 1 بٹے 2 آپ کا آرہا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہاں گئے بھائی دیکھتا نہیں L1 upon L2 L1 آپ 1 لے لیتے ہیں ایسے صورتحال میں L2 آپ کے کیا رہا تھا 2 آرہا تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4th is the correct option تو کچھ نہیں آپ کو یہاں پہ arithmetic لگانی تھی اور یہاں پہنچ کے تھوڑی سی آپ کو algebra لگا لینی تھی آپ کا کام بن جاتا ہے لن میں ماتن وقت ایسے صورتحال میں روح ایسے صورتحال میں